آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ربی زیتنی علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما تو جو ہمارا آج کا سبق ہے امید ہے کہ ہم پچھلے سبق بھی اچھی طرح پڑ رہے ہوں گے پیارے بچو آج کا حرف جو سبق ہے وہ ڈائیگراف کے بارے میں ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈائیگراف ان حروف کو کہتے ہیں جب دو حروف مل کر ایک آواز بنتی ہے تو اس کو ڈائیگراف کہتے ہیں آج جو ہم ڈائیگراف دیکھیں گے وہ ہے وہ ڈبلیو ایچ کے ملنے سے جو سانگ بنتی ہے اس سے ہم آوازیں جو ورڈز ملتے ہیں وہ سیکھیں گے تو ویئر اس ویل اب دیکھیں اس میں ویئر کا مطلب ہے کہاں اس کا مطلب ہے ہے اور ویہل ویہل جو ہے ایک بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس سینٹنس کے انڈ میں سوالیہ نشان ہے جب کوئی سوال پوچھا جائے تو جملے کے اختتام پر فل سٹاپ کی جگہ یہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس کون تھے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں رہے انہوں نے اپنی قوم کو عذاب جب شرک سے منع کیا تو ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ ان کو چھوڑ کے چلے آئے تو ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور پھر اللہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم منعزوالیمین نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے پاک ہے وہ یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں تو اصل میں اللہ رحم کرنے والا رحیم ہے اور ہم خطاکار ہیں انسان ہیں تو ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک ویل مچھلی کی زبان جو ہے خالی صرف وہ ایک ہاتھی کے برابر ہوتی ہے اس کا وزن اور ایک ویل مچھلی کا پورا جسم جو ہے وہ چالیس ہاتھیوں کے برابر وزن رکھتی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ساٹھ فٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں جتنا ایک بڑا ہوائی جاز ہوتا ہے اتنی ویل مچھلی ہوتی ہے اور ویل مچھلی کی شریعانیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ایک بچہ آرام سے اس میں تیر سکتا ہے اور ویل مچھلی جو ہے وہ بہت اونچی آواز نکالتی ہے اتنی اونچی کہ ایک ہزار میل دور تک سننی جا سکتی ہے اور اس کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹ سکتے ہیں تو یہ تو تھا ویل مچھلی اب ویل جو ہے وہ پیئے کو کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ویل جو ہے وہ کتنی آسانی لے کے آیا ہے ہماری زندگیوں میں کاریں گاڑیاں بسیں ٹرینیں یہ ساری پیئے کے بال پر چلتی ہے اور ہمارا سفر آسان ہو گیا پھر ویٹ جو ہے وہ گندم کو کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ گندم سے آٹا بنتا ہے آٹے سے گندم سے دلیا بھی بنتا ہے آٹے سے ہم روٹی بناتے ہیں آپ صبح ناشتے میں جو پراثہ کھا کے آتے ہیں وہ گندم سے بنتا ہے کچھ بچے جو ہیں وہ ڈبا روٹی کا بریڈ کا سلائس لیتے ہیں تو یہ بھی گندم کے آٹے سے بنتی ہے تو اسے کےک پیسٹیاں بھی میدے سے بنتی ہیں پھر ویٹ جو ہے وہ بھی ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتا ہے ویٹ کو کہتے ہیں سفید سفید رنگ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جو سفید رنگ ہے وہ سات رنگوں کا مجموعہ ہے سفید روشنی جو ہے اس کے سات رنگ اس میں ہوتے ہیں اور ویسل ویسل جو ہے وہ سی ٹی کو کہتے ہیں اس میں جو ٹی ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے اس کو خاموش ٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لکھنے میں لکھا جاتا ہے لیکن بولنے میں بولا نہیں جاتا پھر ویسکر بی ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتا ہے ویسکر جو ہے بلی کی مونچوں کو کہتے ہیں ویسکر آپ کے گھر آپ نے کوئی بلی پالی ہوئی ہے آپ دیکھیں اس کی باریک باریک مونچیں ہوتی ہیں بلی کی مونچوں کو ویسکر کہتے ہیں پھر سرگوشی کرنے کو ویسپر کہتے ہیں ویسپر کان میں سرگوشی کرنا یہ بہت بری بات ہے خامخواہ اس سے دوسرے کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے ویسپر سے پرہیز کرنا چاہئے پھر ویسک کہتے ہیں یہ ایک سادہ سا آلہ ہے جس سے آپ انڈے آسانی سے پھینٹ سکتے ہیں اگر آپ نے کیک بنانا ہو تو وسکر سے انڈا بہت آرام سے پھینٹا جاتا ہے تو یہ دیکھیں آج ہم نے ویڈ سے شروع ہونے والے ورڈ سیکھے ویل، ویٹ، ویسک، ویل، وسکر اور ویسل اس کے علاوہ وپ بھی جو ہے وہ کوڑے کو کہتے ہیں ویپ بھی ویڈ سے شروع ہوتا ہے اچھے وقتوں میں جب ہم لوگ سکول میں پڑھتے تھے تو کوڑا شپاک کی کوڑا بنا کے اس سے گیم کھیلی جاتی تھی آج بچے کہتے ہیں ہمارے پاس کرنے کو کام نہیں ہے اسے ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی انٹرچینمنٹ بھی تو آپ اس گیم کو کھیلنے کی عادر ڈالیں پھر دیکھیں ویل، ویل مچھلی ہوتی ہے ویسکر بلی کی موچوں کو کہتے ہیں ویسل سیٹی کو کہتے ہیں وائٹ سفید رنگ کو کہتے ہیں ویسپر سرگوشی کرنے کو ویسک پھینٹنے کے حالے کو ویل پیئے کو ہو کون اور ویپ جو ہے وہ کوڑے کو کہتے ہیں ہو میں کون ہوں آپ نے کبھی خیال کیا کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں کون ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں عبداللہ بنیں اللہ کی کو بھی مانیں اور اللہ کی بھی مانیں تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو واش کریں شیئر کریں لائک کریں اور علم کو عام کریں